بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ملک الحمد یا نور سبحان اللہ یا نورا نوری یا نورا قبل كل نور و نورا بعد كل نور یا ملہن نور و بہن نور و منہن نور و علیہن نور و صلی و سلیم و بارک على نورک المنیر لذی خلقتہ من نورک و خلقت من نوره الخلق جمیعا وعلا اشعة انوارہی نجومہی و اقمادہی آلہی و اصحابہی یا جمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاخلاء یومئذ بعدهم لبعد عدو یا المتقین صدق اللہ العزیم ان اللہ وملائکتہو یسلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوه علیہ وسلموا تسلیما صلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ سب کی آواز آئے صلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ صدلوهن سرکار مدینے صدلوهن جو جو چاہتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی مدینے بلائیں یہ ایک استغاثہ ہے یہ ایک ندا ہے سب ہی احباب چاہے زیادہ بلند آواز نہ ہو لیکن سب ضرور پڑے صدلوهن سرکار مدینے صدلوهن سرکار سب ابھی بھی نہیں پڑھ رہے میرے ساتھ یار مل کے پڑھو صدلوهن سرکار مدینے آوے اوگنہار مدینے صدلوهن سرکار مدینے آوے اوگنہار مدینے رب آنکھے میں بخش دے آنگا آ جاؤ ایک وار مدینے آ جاؤ ایک وار مدینے آ جاؤ ایک وار مدینے صدلوهن سرکار مدینے آوے اوگنہار مدینے ہر ویلے قدمان وچ رے دے سون دے دو یار مدینے سون دے دو یار مدینے آوے اوگنہار مدینے صدلوهن سرکار مدینے آوے اوگنہار مدینے حمد و صلاة کے بعد انتہائی واجب الہترام لائے کے ساتھ عزت اکرام حاضرینِ محفل شوراکائے تقریبِ مقدس آج کی یہ خوبصورت محفلِ پاک عرصِ پاک کی تقریبِ سعید ہے اللہ تعالیٰ اس محفلِ نور کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ صاحبِ مزار کی روحانی توجہات ہمیں نصیب فرمائے اور ان کے فیضان میں اللہ تعالیٰ اور برکتیں عطا فرمائے چند گھڑیاں اپنی حمد و طاقت کے مطابق کچھ ارز کر سکوں گا لیکن یہ امید کروں گا کہ آپ تھوڑا سا جاگ کے کیونکہ رات تو ہے نہیں دن کا وقت ہے اور سارے ماشاءاللہ بہشاش بہشاش جیرے مجھے نظر آ رہے ہیں تھوڑی سی دست سستی دور کر کے آپ نے میری گفتگو کو سننا ہے انشاءاللہ کچھ سمجھا سکوں گا حضرات ہم نے اولیاء اللہ سے پیار ہے جسے ہے وہ کہ الحمدللہ ہم سب کو اولیاء سے محبت ہے کبھی ہم نے سوچا کہ یہ محبت ہمارے دلوں میں کیوں ہے حضور سیدنا غوثِ آزم سے پیار ہے کیوں ہے حضور سیدنا داتا علی حجوری سے محبت ہے کیوں ہے خاجہِ اجمیر سے عشق ہے کیوں ہے کیا وہ ہمارے اباوجداد میں سے تھے نہیں کیا ان کی کوئی جائداد ہے جو ہمیں مل گئی ہے پھر بھی محبت اور پھر اتنی محبت اپنے عبے کے لئے عصالِ ثواب بعد میں کرتے ہیں غوثِ آزم کے لئے پہلے کرتے ہیں پیار سے آواز آئے مجھے سبحان اللہ کی اپنے والدین کے لئے عصالِ ثواب بعد میں اولیاء اللہ سے ان کو عصالِ ثواب پہلے نہ ان کی ہم اولاد ہیں نہ وہ ہمارے عباؤ اجداد ہیں نہ ان کی کوئی جائداد ہے جو ہمیں ملنی ہے تو پھر ہمیں یہ پیار کیوں ہے لوگو ایک ہی جملے میں بات سمجھانا چاہتا ہوں اگر آپ سمجھ سکے تو اوے لوگو جس سے رب پیار کرتا ہے اس سے پھر جگ پیار کرتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس سے پھر زمانہ بھی اچھی بولو سبحان اللہ جن کے موں میں زبان اپنی ہو کہہ سکتے اچھی آواز سے سبحان اللہ جن سے رب پیار کرتا ہے ان سے پھر زمانہ اپنے آپ محبت کرتا ہے یہ اولیاء کا پیار لوگوں کے دلوں میں اس لیے ہے کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں اور اس پہ دلیل کے طور پہ بخاری شریف کی وہ حدیث بھی پڑھنا سعادت سمجھوں گا کہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمائے اللہ جب کسی سے محبت فرماتا ہے فنادہ جبریل رب جبریل کو بولاتا ہے سمجھ آ رہی ہے اردو کی سمجھ آتی ہے نا بھئی شہر کے اندر رہتے ہیں آپ اللہ جب کسی بندے سے پیار فرماتا ہے تو جبریل کو بولاتا ہے اور جبریل سے اللہ فرماتا ہے اے جبریل میں فلان بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل کو بولاتا ہے رہن دو ہے ٹھیک ہے حضرت صاحب بس ٹھیک ہو گئے جو جبریل کو بلا کے کہتا ہے اے جبریل مجھے فلان بندے سے محبت ہے تم بھی کرو جبریل اللہ کے حکم کے پابند ہیں عمل کرتے ہیں اسی بندے سے پیار کرتے ہیں پھر اللہ فرماتا ہے اے جبریل آسمان والوں میں اعلان کر دو اللہ فلان بندے سے محبت کرتا ہے اے آسمان والوں تم سب بھی اسی سے پیار کرو اب اہلِ آسمان اس بندے سے محبت کرتے ہیں یہ فرشی ہے عرش والے فرشتے بھی اس سے پیار کرتے ہیں یہ زمینی مخلوق ہے اور آسمانی مخلوق اللہ کے نوری فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں پھر اللہ فرماتا ہے حدیث کے لفظیں سُمَّ يُودَعُ لَهُ الْقُبُولُ عَلَى الْأَرْضِ پھر اس کی یہ مقبولیت زمین پر ڈالی جاتی ہے اہلِ زمین کے دلوں میں یہ محبت فرشتوں کے ذریعے اللہ خود ڈالتا ہے آج لوگ پریشان ہیں ہم بڑی کوششیں کر چکے ہیں بڑی محنتیں کر چکے ہیں بڑے مدرسے بنا چکے ہیں بڑی مسجدِ آباد کر چکے ہیں بڑے فتوے نکال چکے ہیں مزارات سے بھی محبت موجود ہے اولیاء سے بھی محبت موجود ہے صاحبِ مزار بزرگوں سے بھی اس سنی قوم کی محبت موجود ہے لوگ پریشان ہیں اس کے پیچھے وجہ کیا ہے میں کہتا ہوں اکل کی اندو گوھر کرو یہ محبت کسی ملہ نے نہیں ڈالی اللہ نے ڈالی ہے اچھی آواز سے بولو یا رسوان اللہ یہ محبت کسی ملہ کی ڈالی ہوئی نہیں ہے یہ اللہ کی ڈالی ہوئی ہے عرصے پاک میں آنے والوں آپ عرص میں آئے عرص کا معنی خوشی ہوتا ہے خوشی کے محفل میں آپ آئیں اور موپے بندے دے تیرہ بجے اونے یہ بھی کوئی بات تو نہیں ہے مسکرا کے ذرا بولیں سبحان اللہ ایک بار پھر چھوم کے ذرا سب کی آواز آئے میں جس انداز میں سنانے کا میرا مزاج ہے آپ اگر توجہ فرمائیں گے اور کچھ ساتھ دیں گے تو مزہ آئے گا ورنہ پھر بے ذوقہ سا محول بن جائے گا بارحال جس سے رو پیار کرتا ہے اس سے پھر جگ پیار کرتا ہے پہلی بات آپ کو سمجھائیں اب دوسری بات انسان کی فطرت میں لالچ ہے انسان کی فطرت میں لالچ ہے ہر کام سے پہلے یہ طبیعت میں یہ مزاج میں شامل ہے کہ سوچتا ہے انسان بھئے ملے گا کیا یہ کام کرو ملے گا کیا کیا ملے گا اولیاء سے محبت اقیدت پیار کا رشتہ رکھنا ہے تو اس سے پہلے ذہن میں یہ بات آتی ہے لبے گا کی آؤ قرآن سے بتا دوں اولیاء سے محبت کریں گے تم ملے گا کیا میرا پروردگار ارشاد فرماتا ہے الاخلاء یومئذن بعدهم لبعد عدو بعدهم لبعد عدو اللہ المتقیم دنیا میں بڑے تعلقات ہیں بڑی دوستیاں ہیں بڑی محبتیں ہیں بڑے رشتے ہیں اللہ قرآن میں فرمتا الاخلاء یوم اعزم بعدهم لبعد عدو گہرے سے گہرہ تعلق گہرے سے گہرہ دوست قیامت کے دن دشمن بنے گا کیا بنے گا دشمن دوستی دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی ہر دوستی اور گہری ترین دوستی دشمنی میں بدل جائے گی یا اللہ صرف دوستی قرآن میں اللہ فرماتا یوم یفر المرء من اخیہی و امیہی و ابیہی و صاحبتہی و بنیہی صرف دوستی کی بات نہیں ہے رشتے بھی ٹوٹیں گے بیوی چھوڑے گی اولاد چھوڑے گی ماں باپ چھوڑیں گے گہرے ترین رشتے چھوڑیں گے یا اللہ پھر ان رشتوں کا فائدہ ہی کیا جو قیامت میں ٹوٹنے والے کوئی ایسا رشتہ بھی تو ہو جو یہاں بھی برقرار رہے وہاں بھی کوئی ایسی دوستی بھی تو ہو جو یہاں بھی دوستی رہے وہاں بھی دوستی آوازِ قدرت آتی ہے اِلَّا الْمُتَّقِينَ اے لوگوں ہر دوستی کی بات نہیں کرتا میرے مُتَّقِين سے میرے اولیاء سے رشتہ رکھو یہ دنیا میں بھی لجبال رہتے ہیں حشر میں بھی لجبال رہتے ہیں یہ دنیا میں بھی لجبال ہوتے ہیں حشر کے میدان میں بھی لجبال ہوتے ہیں بولو نہ سنا سو اولیاء کا تعلق ایسا تعلق ہے اور اتنا مضبوط تعلق ہے جسے قیامت کی آنڈھی بھی توڑ نہیں سکے گی جس کو میرا جملہ سمجھ آیا پیار سے بولے حضرات یہ حشر میں بھی لجبال ہیں آؤ ذرا سنا دوں کہ حشر میں کتنے لجبال ہیں یہ اولیاء یہ جو بیعت کر کے ہم کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتے ہیں کسی ولی کے ہاتھ ہوں کسی ولی 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 وہ ہوتا ہے جو صورت و صیرت میں میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو جادوگر کو ولی نہیں کہتے تعویز گنڈے کرنے والے کو ولی نہیں کہتے جن نکالنا ولایت نہیں ہے گاڑیوں کے ریٹ بتانا ولایت نہیں ہے دنیا کی تعلیم دینا ولایت نہیں ہے ولایت یہ ہے جو قریب بیٹھے اس کا ٹوٹا ہوا تعلق مصطفیٰ سے جوڑ دے خدا سے جوڑ دے اسے ولایت کہتے ہیں اور ہم ایسے ہی ولیوں کی بات کر رہے ہیں لوگوں کو اللہ اللہ کرنا سکھائیں جو پاس بیٹھے انہیں خوشبوِ رسول آئے جو پاس بیٹھے ان کا ربط مصطفیٰ کریم سے مضبوط ہو جائے یا پھر یوں سمجھو ولی وہ ہوتا ہے خاجہِ اجمیر کی طرح کہ جس کا چہرہ دیکھیں تو لوگوں کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے ایسے علیہ کے ہم بات کر رہے ہیں ورنہ جو نکھٹو ہیں یا ڈاکو ہیں ان سے ہمارا تعلق نہیں ہے ورنہ ہم ان کی بات کر رہے ہیں مجھے بھائی نے فرمایا شانِ اولیاء ہے تو یہ شانِ اولیاء الرحمان ہے یہ اولیاء الرحمان کی شان ہے کچھ ہوتے ہیں وہ اولیاء شیطان ہوتے ہیں شیطان کے مددگار شیطان کے دوست ہم ان اولیاء کی بات کر رہے ہیں جن کے چہرے دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے ادھر دیکھو یاد ادھر دیکھو حضرات میں ارز کرنا چاہ رہا تھا کہ حشر میں یہ کتنے کریم ہوتے ہیں اور کتنے لجپال ہوتے ہیں ایک حدیث سنا دیتا ہوں نبی اکرم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرماتے ہیں مفہوماً حدیث ارز کروں گا اللہ کے کچھ بندے قیامت کے دن اللہ سے جھگڑا کریں گے اور یہ جھگڑا پیار والا ہوگا محبت والا اور کیا کہیں گے ربنا اخواننا کانو یسلون معنا ویسومون معنا ویحجون معنا یا اللہ یہ بندے یہ نمازیں ہمارے ساتھ پڑھتے تھے یہ روزیں ہمارے ساتھ رکھتے تھے حاج یہ ہمارے ساتھ کرتے تھے اور تو نہیں نے جہنم میں داخل کر دیا حشر کا میدان ہے دوست جہنم میں جا چکا ہے مواز اللہ وَلَا يَعْزُ بِاللَّهِ چہنے والے جہنم میں پہنچ چکے ہیں اور یہ اللہ کا ولی کتنا لجپال ہے کہ اپنے مرید کی خاطر اب بھی تڑپ رہا ہے بھئی اسے کیا لگے چلے گئے ہیں تو جائیں نا اپنے آمال کی وجہ سے گئے ہیں اللہ کسی پہ ظلم تو نہیں کرتا اپنے کرتوتوں کی وجہ سے گئے ہیں تو جائیں نا انہیں کیا ضرورت ہے اللہ کی بارگاہ میں ارز کرنے کی لیکن کہیں گے ربنا اخوانونا یا اللہ یہ ہمارے بھائی ہیں نمازیں ہمارے ساتھ پڑھتے تھے نمازیں ہمارے ساتھ پڑھتے تھے اذا مطلب ہے وہ بھی بے نمازانوں نہیں پچھنگے اذا مطلب ہے پیر بھی بے نماز مرید انہیں پچھے گا یا کھنگے ربنا اخوانونا کانو یسلونا یا اللہ یہ نمازیں پڑھتے تھے روزے رکھتے تھے حج کرتے تھے پر کچھ گناہ ہو گئے ان گناہوں کی وجہ سے تو نے انہیں جہنم میں ڈال دیا اللہ اپنے ان اولیاء سے خطاب فرمائے گا اور اللہ فرمائے گا اے میرے ولیوں پریشان کیوں ہوتے ہو جاؤ جہنم کے قریب جا کے دیکھو فا خریجو من عرفتو منہم جسے جسے پہچانتے جاؤ جہنم سے نکالتے جاؤ جسے جسے پہچانتے جاؤ جہنم سے نکالتے جاؤ اور جنت میں ڈالتے اب یہ اللہ کے ولی اتنے لجپال ہیں کہ روزے محشر بھی اپنے مرید کو بھولے اچھی بولو اپنے مرید کو بھولے حضرات یہ ہے اولیاء اور رحمان کی لجپالی یہ ہے لجپال اور کریم لوگ ایک اور حدیث سن لو میرے نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں روزے محشر ندا دی جائے گی اعلان ہوگا این فقراء امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی کی امت کے فقیر کہاں ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے فقراء کہاں ہیں فقیر فقیر کیا ہوتا ہے کون ہوتا ہے فقیر فقیر کے تین معنی ہیں کتنے تین ایک ہے فقیر کا عرف ہی معنی جسے ہم منگتہ کہتے ہیں یہ ہمارے عرف میں یہ فقیر ہے اور ایک ہے فقیر اندالفقہ جسے فقہائے کرام نے فقیر کہا وہ شخص جو زکاة کا مستحق ہو اسے فقیر کہتے ہیں جو زکاة کا حقدار اسے فقیر کہتے ہیں اور تیسر نمبر پہ جو اہلِ تصوف کے نزدیک صوفیاء کے نزدیک جو فقیر کا معنی ہے وہ کچھ اور ہے صوفیاء فرماتے ہیں اب جب میرا جملہ سن کے جو حاضر بیٹھا وہ تو کچھ نہ کچھ کرے گا کچھ نہ کچھ بولے گا جو حاضر زین حاضر رکھ کے بیٹھا ہے صوفیاء فرماتے ہیں فقیر وہ ہوتا ہے جس کا دل دنیا کی محبت سے خالی ہو جائے اس کے دل میں بس خدا رہتا ہو خدا کا مصطفیٰ رہتا ہو اسے کہتے ہیں فقیر یہ ان فقراء کی بات ہے یہ منگتوں کی بات نہیں ہے یہ زکاة لینے والوں کی بات نہیں ہے یہ ان فقراء کی بات ہے جن کا دل دنیا سے خالی ہو چکا ہے اللہ پوچھے گائین فقراء امت محمد فقراء کہاں ہیں کچھ لوگ نکلیں گے جو فقیر ہوں گے باہر نکلیں گے اب اللہ تعالیٰ ان فقیروں کو کیا فرمائے گا ادھر دیکھو بعض وقات ایسا ہوتا ہے بچوں کو استاد کہتا ہے جڑے کل نہیں آئے باہر نکلو جنہ سبق یاد نہیں کیتا باہر ہو وہ جنہ لکھ کے نہیں لینداؤ بھی باہر ہو وہ کیوں اب تمہیں سزا ملنی ہے بعض وقات سزا دینے کے لیے نکالا جاتا ہے ادھر دیکھو بعض وقات سزا دینے کے لیے لگ کیا جاتا ہے اور بعض وقات انعام دینے کے لیے لگ کیا جاتا ہے ان فقیروں کو اللہ علق کر رہا ہے انام دینے کے لئے اور وہ انام کیا ہے اللہ ان فقیروں سے فرمائے گا اے میرے نبی کے فقیروں اے آلِ مصطفیٰ کے فقیروں سنو اللہ فرمائے گا اے میرے بندوں ایسا کرو فخرجو تصفہو سخوف القیامہ یہ جو قیامت کی صفحے ہیں ان کی چھانبین کرو چیک کرو دیکھو تصفح کرو اور پھر کیا کرو اس میں سے کن کو نکالنا ہے اللہ فرمائے گا من قساكم فیہ جنہوں نے میرے لئے کپڑے پہنائے تھے نکالو باہر پھر اللہ فرمائے گا من اروا فیہ شربتن جنہوں نے میری رضا کے لئے پانی کا گھونٹ دیا تھا نکالو باہر پھر اللہ فرمائے گا من اتاماكم فیہ اکلتن تعمتن جنہوں نے میرے لئے تمہیں کھانا دیا تھا باہر نکالو نکال لیں گے کھانا دینے والے بھی سائٹ پہ پانی پلانے والے بھی سائٹ پہ کپڑے دینے والے بھی سائٹ پہ خدمتگار بھی سائٹ پہ یا اللہ کیا مطلب ان کو کوئی عذاب ہوگا ان کو کوئی سزا ہوگی اللہ فرمائے گا نہیں اے میرے نبی کے فقیرو خود بھی جنت میں جاؤ ہاتھ پکڑو خدمتگاروں کو بھی ساتھ لے کے جاؤ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری سمجھ آرہی ہے جناب اللہ فرمائے گا اے میرے نبی کے فقیرو ایمان سے ایک جملہ ارز کرنا چاہتا ہوں اگر جاگ دے بیٹھے ہو تو بولو صبح ایک جملہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں اگر آپ نے توجہ فرمائی تو مزہ آ جائے گا یہ کن کی شان ہے فقیرو کی یہ کن کی شان ہے فقیروں کی فقیروں کی میں کہتا ہوں میرے نبی کے دارت کے فقیر کی یہ شان ہے ایمان سے بتاؤ امیر علی کی کیا شان ہوگی امیر علی کی کیا شان ہوگی یہ تو فقیر کی شان ہے امیر حسین کی کیا شان ہوگی اچھی بولو نا زبان اللہ یاد اچھا علی پاک دیناتے بھی نہیں یہ بولے دیکھ حدیث سن لو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یا علیوں لا یحبکا الا مؤمنون ولا یبغدو کا الا منافقون اس کا سادہ سا مفہوم عرض کروں تو یوں کر سکتا ہوں اب توجہ سے سننا میرا جملہ اے میرے نبی نے فرمایا لوگو سنو میرے علی کو دیکھ کر میرے علی کا ذکر سن کر جس کا چہرہ مرجھا جائے سمجھ لو منافق ہے جس کا طبیعت جس کی مزل جائے سمجھ لو یہی محمد کا عاشق ہے کچھ ہی بولو سبانہ پڑھئے پھر شیر علی پاک دی شانج سبانہ اللہ دی اکھویا میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوہ علیہ میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوہ علیہ میرے پیشوہ علیہ میرے پیشوہ علیہ میرے پیشوہ علیہ میرے پیشوہ علیہ پنجابی ایر سب کی آواز آئے میرے پیشوہ علیہ دنیا دا حل حضرات بس اختتام کی طرف جاتے ہیں نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ کے غلاموں یہ ان اولیاء کی شان ہے جو اولیاء الرحمن ہیں اب یہ بھی ایک سوال ہے کہ ولی بنتا کیسے ہے ٹھیک ہے ہمیں رستہ بھی تو کچھ ملے نا ہم صرف لنگر کھانے کے لیے ہیں ہم صرف اس لیے دنیا میں آئے ہیں بجو بزرگ جا چکے ہیں ان کی دیگیں پکاؤ ان کے لیے صالح سواب کرو اور کھاؤ پیو ہمیں کوئی رستہ نہیں چاہیے ہمیں رب کی طرف جانا نہیں ہے ہمیں رب کا قرب نہیں چاہیے جسے چاہیے تقدیس سے اللہ بیان کرے اور بولے سبحان اللہ یہ بار بار پتہ کیوں کہتے ہیں بار بار سبحان اللہ کی صدا پتہ کیوں کہتے ہیں تاکہ عادت پڑ جائے عادت پڑ جائے اور جب عادت پڑ جاتی ہے نا جس کام کی عادت پڑ جائے بندہ آخری وقت بھی وہی کام کرتا ہے اس کا لاشہ بھی وہی کام کرتا ہے قبر میں جا کے بھی وہی کام کرتا ہے اس لیے اس لیے بار بار کہتے ہیں ورنہ ہمیں ترے کرنے کی منتے کرنے کی ضرورت نہیں داد کی کوئی اتنی حاجت نہیں ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے ایسی بات نہیں ہوتی اور سبحان اللہ ہمارے لیے داد نہیں ہوتی یہ رب کی شان ہوتی ہے سبحان اللہ میں کیا ہے اللہ تو پاک ہے اس میں داد نہیں ہوتی یہ رب کی تقدیس ہوتی ہے اس لیے بار بار کہتے ہیں بولو سبحان اللہ بات سمجھ آرہی کہ نہیں آرہی بس آخری باتیں ارز کرنے لگا ہوں اور بات انشاءاللہ ختم کروں گا ولی بنتا ہے ایمان سے اور تقوی سے ایمان سے اور تقوی سے ایمان کیسا چاہیے اور تقوی کیسا ایک بات ارز کر کے بعد ختم کرتا ہوں ایمان چاہیے تقوی چاہیے دو چیزیں ہوں تو بندہ ولی بن سکتا ہے بات سمجھ آرہی دو چیزیں ضروری ایمان کیسا ہو ایمان ایسا ہو کہ شانِ رسالت ہو تو سبحان اللہ شانِ اہلِ بیت ہو تب بھی سبحان اللہ شانِ صحابہِ کرام ہو تب بھی سبحان اللہ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں اگر آپ نے توجہ سے سن لیا رب کو ایمان کیسا چاہیے اور کس ایمان کے بعد بندہ ولی بن سکتا ہے اللہ کو وہ ایمان چاہیے رب کا حکم اس ایمان کے بارے میں ہے شانِ رسالت ہو تو بندے کی طبیعت میں نکھار آئے شانِ اہلِ بیت ہو تو بندے کی طبیعت مچل جائے شانِ اصحابِ پیغمبر ہو تو بندہ خوش ہو جائے لوگوں سیدھی سی بات کرتا ہوں جس کے دل سے جلن ختم ہو جائے اور پیار رہ جائے اسے مسلمان کہتے ہیں اسے سنی کہتے ہیں جس کے دل میں سے جلن ختم ہو جائے پیار رہ جائے اسے کہتے ہیں سنی مسلمان اور اللہ کو یہی چاہیے اللہ کو یہی چاہیے حضرت ابو بکر کا نام آئے پھر بھی سنی بولے زبانہ جنابِ فروقِ آزم کا نام آئے پھر بھی سنی کی طبیعت میں نکھار آئے عثمانِ زنورین کی بات آئے پھر بھی مچل جائے اور مولا علی کی بات آئے پھر بھی طبیعتوں میں نکھار آئے اور حسنین کی بات آئے سیدہ زہرہ پاک کی بات آئے طبیعت اور مزاج اور دل عدب سے جھک جائے ایسا ایمان چاہیے ایسا ایمان ہو پھر تقوی چاہیے تقوی کیسا چاہیے آؤ تمہیں حضرت عمر کے زمانے میں لے چلو حضرت عمر کے زمانے کے ایک ولی کی شان سناتا ہوں اس کی بات سناتا ہوں اس کا تقوی بتاتا ہوں پھر اس سے ہم انسپائر ہوں گے اور اپنے لیے ایک مشعل نور حاصل کریں گے پھر ہمیں ایک ایسے زندگی گزارنے سبحان اللہ گئی حضرت عمر پاک کا زمانہ ہے ایک خوبصورت جوان سیرت بھی حسین ہے صورت بھی حسین ہے حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی ہو بھی اس جوان سے پیار فرماتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد یہ جوان مسجد سے نکلتا اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتا رستے میں ایک حسین و جمیل صاحبِ نصب عورت کھڑی ہو جاتی ہے وہ اسے دعوتِ گناہ دیتی ہے وہ اسے بلاتی ہے اپنی طرف مائل کرتی ہے یہ حضرتِ یوسف علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے سر جکا کے گزر جاتا ہے روزانہ کا یہی اس کا معمول بن گیا ایک دن گزر رہا تھا اس عورت نے آواز دی اس کے دل میں خیال آیا سنو تو سئی اس کی بات سنو تو سئی ہو سکتا ہے میرے ساتھ محبت سچی ہو ہو سکتا ہے میرے ساتھ پیار سچاؤ ایک قدم اس عورت کی طرف بڑھایا ہے پھر دل میں خیال آیا ہے یہ قدم تو میرے رب کی فرما برداری میں نہیں اٹھا یہ قدم تو نافرمانی میں اٹھ گیا ہے وہیں بیٹھ جاتے ہیں اور قرآن کی اس آیت کو یاد کرتے ہیں میرا اللہ فرماتا ہے وَإِذَا مَسَّهُمْ تَعَائِهُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا وَإِذَا هُمْ مُبْسِرُوا قرآن کی آیت یاد آ جاتی ہے یہ شیطانی خیال آیا ہے یہ شیطان کی طرف سے وسوس آیا ہے میں تو رب سے ڈرنے والا ہوں میں تو تقوی اختیار کرنے والا ہوں میں اللہ کے حکم میں قدم نہیں اٹھا سکتا وہیں بیٹھ جاتے ہیں رونے لگتے ہیں مولا مجھے ماں فرما دے میرا ایک قدم تیری نافرمانی میں اٹھ گیا ہے اے اللہ مجھے ماں فرما دے ساری رات گزر گئی آدھی رات کا جب وقت آیا اس جوان کی روح قفصے انسری سے پرواز کر گئی باپ تو پتا چلا بیٹا تو سرے را مر گیا ہے باپ وہاں پہ آ گیا اپنے بیٹے کو اٹھایا گھر پہنچایا رات و رات ہی کفن دفن کا انتظام کر کے جنازہ پڑھ دیا صبح حضرت عمر اٹھے اور پوچھنے لگے بتاؤ تو سئی میرا محبوب کہاں ہے بتاؤ میرا یار کہاں ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں وہ کہاں ہے عرض کی کہ حضور رات و رات فوت ہو گیا ہے ہم نے جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا آپ نے فرمایا اس کے باپ کو بولاؤ باپ کو بولایا جاتا ہے آپ نے پوچھا بتاؤ تو سئی مجھے کیوں نہیں جگایا عرض کرنے لگے اے امیر المؤمنین آپ آرام فرما رہے تھے اس لئے ہم نے مناسب نہیں سمجھا حضرت عمر فرمانے لگے اے تجھے بھول ہو گئی ہے عمر آرام بھی کرتا ہے جب سے تمہارا خلیفہ بنا ہوں عمر آج تک سویا ہی نہیں ہے پوچھنے والے نے پوچھا امیر المؤمنین کیوں نہیں سوتے آپ فرمانے لگے دن کو امت مصطفیٰ کی خدمت سونے نہیں دیتی اور رات کو عمر کو فکر آخرت سونے نہیں دیتا نہ دن کو سوتا ہوں نہ رات کو سوتا ہوں دن کو نبی کے غلاموں کی خدمت کرتا ہوں اور رات کو جاگ کر اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے مجھے اس کی قبر پہ لے چلو اب حضرت عمر اس کی قبر پہ تشریف لائے آکے دعا مانگی اور دعا مانگ کے فرمانے لگے ولی من خواف مقام ربی جنتا جو اپنے رب سے ڈر جاتا ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے فرمائے لوگوں سنو سنو جو ہمارا خوف رکھنے والا ہو ہمارا ڈر رکھنے والا ہو تقوی اختیار کرنے والا ہو ہم اسے ایک نہیں دو جنتیں عطا فرماتے ہیں قبر میں سے آواز آتی ہے صدقت یا امیر المؤمنین اے امیر المؤمنین آپ سچ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے ایک نہیں دو جنتیں عطا فرمائی ہیں یہ ہے تقوی اور جب یہ تقوی دل میں آتا ہے تو پھر اللہ قرآن میں کہتا ہے ولی من خواف مقام ربی جنتان جو رب سے ڈرتا ہے اللہ اسے دو جنتیں دیتا ہے اچھی عوال سے بولو ایسا تقوی چاہیے ویسا ایمان محبت والا پیار والا یوں سمجھو کہ سنیوں والا اور پھر ایسا تقوی چاہیے جب یہ دونوں چیزیں ملیں گی پھر مانگو اللہ ہمیں اپنی ولایت اتا فرماؤ ایسی بات نہیں ہے جو بزرگ محنت کر چکے اس کے بعد اس کے بعد سلسلہ بند ہو گیا ہے اللہ کسی کو اپنا ولی بناتا نہیں ہے نہیں کمی ہمارے اندر ہے کمی ہمارے اندر ہے ہم مانگتے ہی نہیں ہم بیسی شکل بناتے ہی نہیں ہم بیسا دل لاتے ہی نہیں تو پھر کرم کہاں سے ہم نے صرف یہ سمجھ دیا بس ہی لنگر کھان میں سے دنیا تھے آئے ہیں نہیں میرے بھائی ایسا نہیں ہے پیر باہو نے بڑا خوبصورت شیر فرمایا تھا آپ سبحان اللہ کہیں میں آپ کو بڑھ کے سنا دیتا ہوں سلطان العارفین حضرت پیر باہو نے بڑی کام کی باتیں فرمائی ہیں آپ فرماتے ہیں اللہ پڑیوں پڑھ حافظ ہوں یوں نہ گیا ہے جابوں پردار ہوں پڑھ پڑھ عالم فازل ہو یوں پر طالب ہو یوں زردار ہوں لکھ ہزار کتابان پڑیاں پر ظالم نفس نہ مردار ہوں باج فقیران کسے نہیں ماریا بہو ظالم چور اندردار ہوں باج فقیران کسے نہیں ماریا اے ظالم چور اندردار اس چور کو مارنا ہے پہلے پھر ہمیں اللہ سے کچھ مانگنا ہے پہلے منگنا لی شکل ہی کوئی نہیں پہلے صورت ہی نہیں وہ دل ہی نہیں جس میں اللہ کی معرفت کا نور آئے وہ دل ہی نہیں ہمارے پاس جس میں اللہ کی معرفت کا نور آسکے رب کی معرفت سب کو چاہیے بولو دے سب کو چاہیے سب کو چاہیے تو پھر آدھی رات کو اٹھنا سیکھیں میں اور آپ اللہ سے عمل کی دعا کریں ولی کامل کے دربار پہ آنے کا مقصد لنگر کھانا نہیں ہوتا اس لنگر میں معنی کے بڑی برکت ہے لیکن اصل مقصد ہوتا ہے جو وہ سکھا گئے ہیں وہ ہم بھی کریں اور بزرگوں کا مجھے بتا رہے تھے کہ اللہ ہو والی سرکار کہتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اللہ اللہ کرنا سکھایا ہے ٹھیک ہے تو ان کے دربار ان کے آستانے پہ آنے والے بھی اللہ اللہ کرنا سکھیں اور اپنی زندگیوں میں یہ نور شامل کریں ہم اللہ کا ذکر کریں ہم عبادات میں اور تقوی والی زندگی اللہ سے مانگیں اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اس آستانے پر اپنا فضل و کرم مزید نازل فرمائے صاحب مزار کے فیوز و برکات اللہ اور عام فرمائے وآخر دعویان الحمدللہ